موسیقی آج شمبے کا دن نویمبر کی نوہ تارک اور سال دوہزار انیس ہے یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ بلوچستان میں طلبہ ایڈوکیشن لائنز نے جامع بلوچستان میں طلبہ و طلبات کو جنسی طور پر حراسہ کی جانے اور ذمہ داروں کے خلاف کلاسوں کی علامتی بائیکارٹ تجاج کا اعلان کیا ہے اس خبر کے علاوہ بین الاقوامی حوالے سے خبریں ہمارے نیوز بلٹن میں شامل ہیں خبروں کی تفصیل سے پہلے آج کی خبروں کی سرخیاں سارن بلوچ سے سنیے ڈیرہ بگٹی میں بم حملہ دو لیویز اہلکار زخمی ذمہ داری بلوچ ریپبلیکن آرمینی قبول کر لی بلیدہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا لشکر بلوچستان کوئیٹا میں گیس کی کم پریشر اور ادم دستیابی کی خلاف عوام کا احتجاج جامع بلوچستان سکینڈل کے ذمہ داروں کو سزا نہ دینا علمیہ ہے مالک بلوچ پنجگور میں روڈ حادثہ چار افراد حلاق ڈیرہ بگٹی گاڑی اُلٹھنے سے دو افراد زخمی بارودس رنگ دھماکے میں گائے حلاق مستنگ میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی چمن میں فائرنگ سے بچے سمیت دو افراد زخمی بلوچستان میں انیس کارخانے بنا رہے ہیں چینی سفیر آئین و قانون کی بالا دستی سے ہی ملک میں استحکام آ سکتا ہے محمود خان اچکزئی خیبر پختنخواہ میں فائرنگ ایک شخص حلاق کی پی کی گرینڈ ہیلٹ آلائنس کا احتجاج جاری حکومت کا ایکشن لینے کا فیصلہ حکومت کو مزید وقت نہیں دیا جا سکتا مولانا فضل الرحمن مسائل کا حل حکومت کی استیفاہ میں ہے رہبر کمیٹی سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ افغانستان میں بھم دھماکہ چے پولیس اہلکار حلاق پانچ زخمی خلیج فارس میں قائم بحری اتحاد کا پہلا کمانڈ بہرین میں قائم ایران کا یورینیم افزودگی کی دھمکی محض بلک میلنگ ہے امریکہ اراک میں احتجاجی مظاہر جاری متعدد افراد حلاق درجن و زخمی ایرانی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف امریکہ سعودی عرب کے لیے جاسوسی تین ٹویٹر ملازمین برطرف امریکہ وائی پی جی سے متعلق معاہدے پر عمل نہیں کر رہا ترکی شمالی شام میں تیل کی آمدنی ایس ڈی ایف کو دی جائے گی امریکی محکمہ دفاع یہ تیسارن بلوچ اور اب خبر تفصیل سے سنیے دوستین مراد بلوچ سے ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں دو لیویز اہلکار زخمی ہو گئے ہیں لیویز حکام کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوپ میں لیویز فورس کی پیٹرولنگ گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے میں دو لیویز اہلکار زخمی ہوئے جبکہ گاڑی کو شدید نقصان پہنچا دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوپ میں گشت کرنے والے لیویز اہلکاروں کو بم حملے سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاک اور ایک زخمی ہوا سرباز بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کی کاروائیاں آزاد اور خودمختار بلوچ ریاست کی قیام تک جاری رہیں گے لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کی شام بلیدہ ماناج کے علاقے میں آرمی چیک پوسٹ پر راکٹ لانچ چرو اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے کابز پاکستانی آرمی کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا جس کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں سریاب کے علاقے کے لوگوں نے گیز کی ادم دستیابی اور پریشر میں کمی کے خلاف مرکزی شہرہ سریاب روڈ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر کے احتجاج کیا ہے احتجاج کرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے جبکہ روڈ کی بندش کے باعث گاڑیوں کے لمبی کتارے لگ گئی تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیز کمپنی نے گزشتہ سال تیز میٹروں کی تنصیب کر کے بھاری بلوں کے ذریعے عوام کا استحصال کیا جبکہ اس سال سردی کے شروع میں ہی پریشر کم کر کے استحصال کو جاری رکھے ہوئے ہیں طلبہ ایجوکیشنل الائنس نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کا ایک منصوبہ ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گیارہ نومبر کو جامع بلوچستان میں کلاس روم سے علامتی بائی کارٹ کر کے احتجاجی ریلی اور دھرنا دیا جائے گا طلبہ ایجوکیشنل الائنس کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جامع بلوچستان اسکینڈل میں ملوث اناثر سابقہ وائس چانسلر کو گرفتار نہ کرنا اور موجودہ کنٹرولر کی اب تک اہدے پر بیٹے رہنا طلبہ و طالبات کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ جامع بلوچستان حراسگی اسکینڈل نے علمی اقدار سمیت سیاسی سماجی اور ثقافتی قدر و عزت کو بھی روند ڈالا جس عظیم درسگان بلوچستان کو معروف دانشور، اسکالر، سیاستدان، ڈاکٹر، انجنئر، بیروکریٹ سمیت عالی شخصیت فراہم کیے اس درسگاہ کو انتہائی گناہوں نے اندازت میں پامال کیا گیا اور تاحال ملوث انتظامیہ کے خلاف کاروائی نہ ہونا افسوسناک اور علمیہ ہے پنجگور کے علاقے سرسنٹ کے قریب دو گاڑیوں میں تصادم کے باعث آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد جلس کر جام بہک ہو گئے ہیں جن میں سے دو کی شناخت ہو گئی ہے جبکہ دو کی شناخت نہیں ہو سکی ہے ڈیرے بگٹی میں زین لوٹی سے ڈیرے بگٹی جانے والی ایک گاڑی کو دشت گوران کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے حادثے میں گاڑی میں سوار دو افراد زخمی ہوئے ہیں مستو میں سردار محیم خان علی زی روڈ بائی پاس پر زمباد گاڑی اور ایک موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے جس میں موٹر سائیکل سوار نوجوان زخمی ہو گیا ہے چمن کے علاقے رحمان قہول روڈ پر نامعلوم کار سواروں کی فائرنگ سے ایک کم سن بچے سمیت دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ڈیرے بگٹی کے علاقے بھی لوٹی میں بارودی سروں کی زد میں آ کر ایک گائے ہلاک ہو گیا ہے پاکستان میں تائینات چین کے سفیر یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ سی پیک بلوچستان پاکستان سمیت خطے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے جس کے تحت گوادر میں مختلف حوالوں سے انیس کارخانے بنائے جا رہے ہیں جبکہ ترقیتی عمل سے متعلق ہمیں معارض الالزام ٹھہرانہ درست عمل نہیں کچھ چیزوں اور محکموں میں مسائل کے تدارک میں پاکستان اپنا قلیدی کردار ادا کرتے ہوئے مسائل کے حل کو بہتر طور پر یقینی بنا سکتا ہے پشتونخوہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان تمام اسٹیک ہولڈرز کی کانفرنس بلائے آئینوں قانون کی حکمرانی کو تسلیم کی جائے تو جمہوری راستہ نکل سکتا ہے اگر حکمرانوں نے لاکھوں افراد کی مجموعہ کی بات تسلیم نہیں کی تو ملک بھر کو جلسگاہ میں تبدیل کریں گے اور تمام شہرائیں بند کر دیں گے حکمران نئے انتخابات سے ڈرتے ہیں میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ملک میں صاف و شفاف انتخابات کرائے جائیں تو میں انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اسلام آباد سے اغواباد قتل ہونے والے ایس پی تاہر دعوڑ کے بہنوئی کو قتل کر دیا ہے منصور خدی نائمی شخص کو خدی کے مرکزی مارکیٹ میں نشانہ بنایا کیا ہے ملزمان انہیں قتل کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں واقعے کے بعد مارکیٹ میں دکانیں بند کر دی گئی ہیں بندوبستے پاکستان میں گرینڈ ہیلتھ الائنس خیبر پختوں خواہ کے زیر احتمام صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں چوالیس میں روز بھی ڈاکٹروں اور پیرا میڈکس اسٹاف کی ہرتال جاری رہی ہے جہاں شرکان موقع سیحت کی نجکاری اور غریب عوام پر علاج و معالجے کی سہولیات بند کرنے کے خلاف نعرے بازی کی اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے انہوں نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے ہم ڈرنے والے نہیں بلکہ حالات کا مقابلہ کریں گے دوسری جانب موقع میں صحت خیبر پختوں خواہ نے ہرتالی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کا اندیہ دے دیا ہے اور ہرتال میں ملوث ہیلتھ اہلکاروں کو تین دن میں ٹرمینیشن لیٹر جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جی جو آئی کی سربراہ مولانا فضل الرحمہ نے کہا ہے کہ ملک کو چلانے کے سلی کے جانے والوں کو جیل اور ناہل لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے ناہلوں کو حکومت عطا کر دی گئی ہے تو ملک کیسے چلے گا انہوں نے کہا کہ یہ بیمانی مذاکرات وقت کا زیاہ ہے اگر اب کوئی حکومتی وفد آئے تو وزیر عظم کا استیفہ ساتھ لائے مولانا فضل الرحمہ نے کہا کہ ملک پر قابض افراد پتھر دل لوگ ہیں جو سیاسی قیادت پر جبر روا رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر عظم استیفہ دے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا دو دن بعد آزادی مارچ نیا رخ اختیار کرے گا ہم کچھ پتے اپنے پاس رکھیں گے رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم دورانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی مارچ کے معاملے کو زیر بحث لائے گیا ہے آزادی مارچ کے شرکہ کی شرکت کو سراتے ہوئے رہبر کمیٹی نے حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی سابق وزیر عظم میاں محمد نواز شریف کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز شریف کا نام پاکستان کے وفاقی حکومت کی واضح ہدایت کے بعد ہی ای سی اہل سے ہٹایا جائے گا جس کے لیے نیب سے مشاورت کا بھی امکان ہے ای سی اہل سے نام خارج ہونے کے بعد نواز شریف اگلے ہفتے علاج کیلئے لندن روانہ ہو سکتے ہیں افغانستان میں سڑپ کنارے ایک نصب بم پھٹنے سے چھ پولیس اہلکار ہلاک جبکہ پانچ زخمی ہو گئے ہیں بعد غیث پولیس کے ایک افسر سر آقا الکوزی کے مطابق یہ دھماکہ سڑک کنارے نصب بم کے اس وقت پھٹنے سے ہوا جب وہاں سے ایک پولیس گاڑی گزر رہی تھی الکوزی نے بتایا ہے کہ حملے کی ذمہ داری طالبہ نے قبول کر لی ہے خلیج فارس میں امریکہ کی قیادت میں حال ہی میں تشکیل پانے والے بحری اتحاد نے بحرین میں ایک کمان مرکز قائم کر دیا ہے بحرین میں موجود امریکہ کی پانچویں بحری بیڑے نے جمعیرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کمان مرکز حالیہ مہنوں میں خلیج میں آئل ٹینکرون پر پہ در پہ حملوں کے ردعمل میں قائم کیا گیا ہے امریکہ نے خلیج میں اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرموس کے نزدیک ان حملوں کا الزام ایران پر آئید کیا تھا امریکہ نے ایران پر جہری بلیک میلنگ کا الزام آئید کرتے ہوئے تہران پر دباؤ سخت کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے یہ پیشرفت ایران کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ فردوں کے جہری پلانٹ میں بودھ کے روز سے یورینیم کی افسدکی کا عمل دوبارہ شروع کریں گے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بودھ کے روز کہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی مناسب وجہ نہیں کہ وہ فردوں پلانٹ یا کسی بھی دوسری تنصیب میں یورینیم کی افسدگی کے پروگرام میں توسی کرے اور جہری بلیک میلنگ کی اس واضح کوشش کا نتیجہ ایران کی سیاسی اور اقتصادی تنہائی کے گہرہ ہونے کی صورت میں سامنے آئے گا عراقی دار الحکومت بغداد کے وسطی علاقے میں سیکورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر مظاہرین پر برائے راست فیرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور پینٹیز زخمی ہو گئے ہیں عراقی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز اور مظاہرین میں بغداد میں شہدہ پل کے نزدیک جڑپے ہوئی ہے اور سیکورٹی فورسز نے شہرائے الرشید پر مظاہرین پر برائے راست فیرنگ کی ہے جبکہ برطانوی خبر رسائن ایجنسی رائٹرز کے مطابق عراقی سیکورٹی فورسز نے فیرنگ کر کے بغداد میں کم از کم چھے اور بسرہ میں چار مظاہرین کو موت کے نیند صلاح دیا ہے انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ عراق میں حکومت مخالف مظاہرین کے دوران مظاہرین کے خلاف استعمال ہونے والے بم ایرانی ساختہ ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراق میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ باقیدہ مظاہرین کو حدف بنا کر نشانہ بنایا جاتا ہے امریکی عدالت نے دو ٹویٹر ملازمین سمیت تین افراد پر سعودی عرب کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں فرد جرمائد کی ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے حکومت اور شاہی خاندان پر تنقید کرنے والے انٹرنیٹ سارفین کی جاسوسی کے لیے ٹویٹر ملازمین کو بھرتی کیا تھا ترکی کی صدر رجب تجب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کرد ملیشیا کو شامی سرحد کے علاقے سے نکالنے کا احد پورا نہیں کر رہا انہوں نے ایک اخباری کانفرنس میں بتایا کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وائی پی جی ایک سو بیس گھنڈوں کے اندر ہتیار ڈال دے گی تاہم یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرم سے ملاقات کے دوران وہ اس معاملے کو بھی اٹھائیں گے امریکی موقع میں دفاع کے ترجمان جوناتن افمین نے جمعیرات کو اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک اب بھی شام میں کردوں کے نمائندے تنظیم کرد ڈیموکریٹک فورسز ایس ڈی ایف کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ انہیں دائش سے لڑنے کے لیے بھرپور مدد کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شمالی شام میں موجود تیل کی تنصیبات سے حاصل ہونے والی آمدنی امریکہ نہیں لے گا بلکہ وہ ایس ڈی ایف کو دی جائے گی آپ خبریں سن رہے تھے دوستین مراد بلوت سے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں اجازت چہتی ہوئے اپنا خیال رکھیں